سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے یہ رائعز کا موڈل نمبر انڈور موڈل ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ ایک ٹرن کا موڈل ہے اور اس کی تمام سپسپیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں پاوز کر کے اور دیکھیں دوستو سنگر کے سپلٹ ایسی پر دیکھیں جو ہے وہ ایف سکس ایرر کورڈ شو ہو چکا ہے دیکھیں دیکھیں جسے کہ آپ نظر آ رہا ہوگا تو اس وقت یہ شو ہو رہا ہے اور جب بھی ایف سکس ایرر کورڈ سنگر کے سپلٹ ایسی پر شو ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ کیوں آتا ہے ٹھیک ہے تو آج مکمل تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے ٹھیک ہے تو دوستو آپ اس کا جو ہے وہ کور ہم کھول لیں گے اور کور کھول کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے اور یہ کیوں آتا ہے ٹھیک ہے جی اور دوستو اب ہم نے یونٹ کے کور کو کھول دیا ہے جی ٹھیک ہے جی اور دیکھیں ہم آپ کو پی سی بی کی طرف لے کے چلتے ہیں دیکھیں یہ رہا اس کا پی سی بی تو جب بھی اس کے پی سی بی کا جو ہے فین موٹر کسی بھی وجہ سے سٹاپ ہو جائے رک جائے اور اس کا فیڈبیک کام نہ کرے تو یہ آپ کو ایف سکس ایرر کورٹ شو کرے گا تو اس کی کچھ وجہات ہو سکتی ہیں ابھی میں پی سی بی کو باہر نکال لوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا وجہات ہو سکتی ہیں اور دوستو اس وقت ہم نے پی سی بی کو کھول لیا ٹھیک ہے تو جب بھی ایف سکس ایرر کورٹ ڈسپلی پر شو ہو جائے سنگر کے سپریٹ یونٹ پہ تو اس کا جو یہ دیکھیں یہ فیڈ بیک ہے ٹھیک ہے یہ جو اس طرف کنیکٹر ہے یہ والا یہ فیڈ بیک کنیکٹر اگر کسی بھی وجہ سے یہ واہر جو ہے ٹھیک ہے وہ لوس کنیکشن ہو جائے ٹھیک ہے اور اس میں نہ لگے تو پھر بھی یہ آپ کو ایف سکس ایرر کورٹ ہی شو کرے گا ٹھیک ہے یہ پھر یہ اس کی موٹر کا یہ خراب ہو جائے موٹر کے اندر اس کے ایک آہ وہ ہوتا ہے ہے پی سی بھی ہوتا ہے وہ خراب ہو جائے تو پھر بھی یہ error code 6ی show سو کرے گا موٹر خود خراب ہو جائے تو پھر بھی یہ ف6 error code ہی show کرے گا اس کے علاوہ دیکھیں یہ اس کا power supply connector ہے جو کہ اس جگہ پہ انسٹال ہوتا ہے اس connection میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو connector ہے یہ تین جو وہیں ہیں اس کا power connector ہے اگر یہ connector کسی وجہ سے نہ لگے تو پھر بھی یہ f6 error ہی show کرے گا یہاں پھر یہ feedback جو ہے وہ motor تو چل رہی ہے لیکن پھر بھی f6 error code آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا pcb جو ہے وہ اس کا feedback جو ہے وہ receive نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے اس کی motor کو change کر کے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد confirm ہو جائے گا کہ آپ نے motor change کی لیکن f6 error نہیں گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا جو pcb ہے اس میں fault ہے تو اسے feedback جو ہے وہ micro controller کو نہیں جا رہا ہے اس وجہ سے یہ آپ کو f6 error show کر رہا ہے تو پھر آپ اس کے pcb کو repair کروالیں یہاں change کر دیں تو یہ جو error code ہے وہ display سے ختم ہو جائے گا اور آپ کا unit جو ہے وہ دوبارہ سے working condition میں واپس آ جائے گا دوستو دیکھیں اب جو ہمارا اگلا error code ہے وہ ہے f7 جو کہ display پہ آ چکے تو دیکھیں singer کے جو unit ہے split unit اس پہ جب f7 error code آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ کیوں آتا ہے تو مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم اس کا cover کھول لیں گے اور cover کھول کے آپ کو اس کا مکمل تفصیل بتائیں گے دوستو اب ہم نے unit کا cover کھول لیا ہے ٹھیک ہے جی انڈور unit کے pcb میں مسئلہ ہے تو اب ہم آپ کو بتائیں کہ جب بھی f7 آ جائے تو یہ pcb ہم نکال لیں گے تو اس کا کیا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کا cover کھول کے ہم آپ کو pcb نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں دوستو دیکھیں ابھی میں نے اس کے pcb کو کھول لیا ہے ٹھیک ہے نکال لیا اس میں سے اور آپ کو جیسے کے نظر آ رہا ہوگا اس کا pcb اور یہ دیکھیں یہ جو yellow color کا connector ہے یہ جی room temperature sensor کا connector ہے تو جب بھی room temperature sensor faulty ہو جائے open ہو جائے تو یہ آپ کو f7 ڈسپلی پر شو کرے گا تو دیکھیں یہ کچھ اس cover کے ساتھ اس کے اوپر لگا ہوتا ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے اور یہ cover کے ساتھ یہ اوپر جلا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں اور possible چیزیں کیا ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ ایسا کریں کہ اس کو connector کو ایک دفعہ نکال لیں ٹھیک ہے wire کو آگے پیچھے کر لیں ٹھیک ہے اور دوبارہ لگا دیں اس کو یہ کبھی کبھی ایسا چانس ہو جاتا ہے کہ lack of connection ہے ٹھیک ہے وہ اچھے سے بیٹھ نہیں رہے ہوتے اور وہ اپس میں touch نہیں ہو رہے تھے تو اس وجہ سے وہ time being اس میں rust آ جاتی ہے یا اس میں spark ہو جاتا کوئی تو وہ ایک دوسرے سے touch نہیں کرتے تو اس وجہ سے وہ f7 error show کر سکتا ہے تو آپ اس چانس کو use کریں پھر اس کے بعد دوسرا چانس یہ ہے کہ آپ اس کو change کر لیں سینسر کو تو یہ فالٹ دور ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی اگر دور نہیں ہوتا ہے تو آپ کا جو pcb ہے اس میں فالٹ ہو سکتا ہے آپ pcb کا یہاں پہ چیک کریں فائی وولٹ آ رہے ہیں اگر تو فائی وولٹ آ رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے تو پھر آپ کا سینسر جو ہے اپنے اس کے سیم kilo ohms کا لگانا ہے ٹھیک ہے تو سیم kilo ohms کا کیونکہ آپ کو پہلے سے exact معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں کتنے kilo ohms کا جو ہے وہ سینسر انسٹال ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو اگر فالٹی ہو چکا ہے تو اس میں تو آپ نہیں ٹھونڈ سکیں گے ٹھیک ہے تو آپ اس کو چینج کر لیں تو یہ فالٹ آپ کا دور ہو جائے گا اگر pcb فالٹی ہے تو اس کو روپئر کروالیں تو آپ کا یہ جو فالٹ ہے f7 یہ ڈسپلی سے ختم ہو جائے گا اور یونٹ جو ہے دوبارہ working condition میں آ جائے گا تو دوستو اب بات کرتے ہیں اگلے error code کی جیسے کہ آپ کو display پہ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جی f8 error code ہے singer کے جو split error condition پہ جب f8 error code آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ کیوں آتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ مکمل تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے تو اس کا cover بھی کھول لیں گے دوبارہ سے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیوں آتا ہے تو دوستو دیکھیں اس وقت ہم نے cover کو کھول لیا ہے اور آپ کو pcb نظر آ رہا ہوگا تو اب ہم pcb کو اس میں سے نکال لیں گے اور دیکھیں دوستو اس وقت اس کا pcb انہیں نکال دیا ہے تو آپ کو یہ دیکھیں red color کا جو connector ہے وہ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو جب بھی یہ pipe کوئل سینسر جو ہے وہ فالٹی ہو جائے تو اس کا جو آپ کو f8 error show ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے سیم procedure ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا روم temperature کے لیے تو وہ ہی apply کر لیں اس پہ اور اسی طرح سے اگر اس میں فالٹ ہے نہیں جا رہا تو pcb کو repair کرا لیں اور اس کو change کر کے دیکھ لیں تو آپ کا یہ فالٹ جو ہے وہ display سے ختم ہو جائے گا اور آپ کا unit جو وہ دوبارہ working condition میں آ جائے گا ٹھیک ہے جی اور دوستو اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں یہ pipe کوئل سینسر کچھ اس جگہ پہ لگا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر دیکھیں جگہ بنی ہے ٹھیک ہے یہ pipe الگ سے weld ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں دیکھتا کچھ ایسے ہے یہ سینسر اور یہ اس میں install ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو آرام سے اس سے نکال کے اور change کر سکتے ہیں اور یہ انشاءاللہ آپ کا unit جو ہے وہ دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دے گا تو دوستو آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت زیادہ پسند ہی ہوگی اور آپ کی بہت زیادہ کام آئے گی اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گی تو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور informative ویڈیو میں تو دیکھتے رہیں فور آور ٹائنگ